نمسکار ساتھیو آج کی کومکس مرتو دنڈ کومکس کا اگلا بھاگ ناگ دوی کومکس کو ایکسپلین کریں گے ناگ راج کہتا ہے اس سلاکھوں کو چھوٹے ہی میری سپیر دلنے لگے ہیں اور مجھے ایک تیز جھٹکا بھی لگا لیکن میں بچنے کے لیے کروں بھی تو کروں کیا میری کوئی شکتیش پنجرے کے اندر کام نہیں کر رہی درو کوئی بھی شکتی اپنے پاس نہیں ہوتے ہوئے بھی ایسی مصیبت سے آرام سے بت جاتا ہے اگر درو میری جنگہ ہوتا تو کیا کرتا ہے مجھے درو کی طرح سوچنا ہوگا یہ پنجرہ ویڈک ترنگوں سے بنا ہے لیکن اس کا نچلا عصہ جمین کو چھو نہیں رہا آخر کیوں مطلب صاف ہے اگر نچلا عصہ جمین کے سمپرک میں آ گیا تو ارتھنگ ہو جائے گی اور ساری ویڈک ترنگ کے جمین میں سما جائیں گی اور ارتھنگ کرنے کا سب سے اچھا سامان ہے داتو جو میری بیلٹ میں لگے ساپ کے روپ میں موجود ہے میں اگر اس داتو سرب کا ایک چھوڑ جمین میں تسا دوں اور دوسرا چھوڑ اس ویڈک پنجرے سے اس پرس کرا دوں تو تو ویڈک ترنگوں کا یہ پنجرہ جمین میں سما جائے گا اور میں آجاد ہو جاؤں گا اب مجھے یک شراج کا کوئی بی بار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے اس کو میرا وشفوکار وشتلت کرتی ہے میں تر وشفوکار کے وار کر کے سو سملنے نہیں دوں گا اور پھر میں اس کو اتنا بے دم کر دوں گا کہ جب میں نگینہ سے نپٹنے سینٹرل حال کے اندر جاؤں تو یہ میرا راستہ نہ روکے ناغراج نے یک شراج گھرانے کے لیے وہ راستہ سولتا تھا جسے وہ معاملی گنڈوں گھراتا ہے لیکن یک شراج کوئی معاملی گنڈا نہیں تھا یک شراج کہتا ہے اب تو میری پکٹ سے نہیں سوٹ سکتا ناغراج میں تجھ کو چور چور کر کے بسم کا ڈالوں گا راک کا ڈیر بنا ڈالوں گا ناغراج کہتا ہے سارا شریع جل رہا ہے یک شراج کے ہاتھ گرم ہوتے جا رہے ہیں اور میرا شریع روس گرمی سے جلختا جا رہا ہے اس کی تنتر شکتی میری چھا تاری شکتی کو بھی دبا رہی ہے کیا کروں اس کے ماتھے پیدا سے ہی ہے انکش ایسا ہی انکش تو نگینہ کے ہاتھ میں تھا شاید اسی کارن یک شراج نگینہ کا گلام بنا ہوا ہے اس کو نکالنے سے شاید یک شراج گلامی سے مقت ہو جائے گا لیکن میں اپنی شاری شکتی لگانے کے بعد بھی اس انکش کو کھیچنا ہی پا رہا ہوں اس انکش کا سمپرس یک شراج کے شریع سے کٹنا ہوگا اور کام میرے سکس میں سرپ کر سکتے ہیں یہ ہے وہ انکش کے چاروں طرف بنی دراروں کے اندر کس کر انکش کو دکیلیں گے اور انکش کا سمپرس یک شراج کے شریع سے کٹ جائے گا یک شراج کہتا ہے کتنا مقت محسوس کر رہا ہوں دنواز ناغ راج اس انکش کو صرف وہی نکال سکتا ہے جس کے شریع میں یہ دسا ہو اور وہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تو خود داس بنا ہوا ہوتا ہے تم نے عدودودی کا پریچے دے کر مجھے اس انکش سے آجاد کیا ہے میں دیوکال جی کے کارن تم سے اپنی دشمنی بھول تو نہیں سکتا لیکن اس اپکار کے بدلے میں تم کو ایک وردان اوشے دوں گا نگینہ نے وہ انکش خاص طور پر تم پر قابو کرنے کے لئے مانگا تھا میں تمہیں وردان دیتا ہوں انکش باقی شبی پر اثر کریا لیکن تم پر نہیں یک شراج نام کی مصیبت تو دور ہو گئی اب دیکھوں کی نگینہ اندر کیا کر رہی ہے ناغراج اندر کا نظرہ دیکھ کر چوک جاتا ہے کھجانہ کہاں گیا یہاں تو خالی سٹینڈز کے علاوہ اور کچھ نہیں ناغراج کہتا ہے سوڈانگی شیتنا کمار تم دونوں ٹھیک تو ہونا کیا ہوا یہ تھا یہاں پر کیا نگینہ نے تم دونوں کو گلام بنانے کی کوشش کی تھی کہاں گئی نگینہ بتاؤ نگینہ خجان لے کر کہاں گئی نگینہ نگینہ تو یہاں پر ہی نہیں ہم کو تو ناک پاشا نے بھی اس کیا ہے نگینہ آئی تھی سوڈانگی میری آنکھوں کے سامنے بہا ہے ہول میں تو کچھ تھی ناک پاشا ناک پاشا کا نام لیا تم نے ہاں ناغراج ناک پاشا آیا تھا سمجھ جا یعنی بہا اس تیسریف ناک پاشا کا بیجا ہوا سرب تھا نگینہ اور ناک پاشا دونوں یہاں خجانے لینے آئی تھے اور دونوں ہی غائب ہو گئے لیکن خجانہ کون لے گیا ساید ویدہ چاریہ یعکتی سول جا سکے تم دونوں میرے شریر میں پرویش کر جاؤ اب یہاں پر پیرات دینے کے لئے کچھ نہیں ہے ناکراج کوئی اس بات کا قطعی اندیشہ نہیں تاکہ اس کے مددگار پہلے ہی اس سے دور کیے جا چکے ہیں ناکراج وہاں پاؤنس کر بھارتی ویدہ چاریہ آپ کہاں ہیں کوئی جواب نہیں بڑا عجیب سا سنناٹہ چھایا ہوا ہے ساید دونوں کسی کام سے ایک ساتھ بھار گئے ہیں تب ہی ناکراج کو وہاں اتل بھتل دکھائی دیتی ہیں ارے یہاں کیا یہاں پر تو کوئی توفان آیا ہے سارا کمرہ اتل بھتل ہو گیا ہے یعنی یہاں پر کچھ انونی ڈگٹی ہے تا دا ویدہ چاریہ اور بھارتی اپنے آپ کہیں نہیں گئے بلکہ انہیں لے جایا گیا لیکن ان کو لے کون گیا اور کہاں پہ لے گیا میری امید کی شاری ڈو ٹوٹتی جا رہی ہے خجانہ غائب ہو گیا اور ساتھ ہی میرے مددگار بھی غائب ہو گئے وہے خجانہ اب سرکار کا ہے اس کو سرکار کے پاس واپس پہنچانا میرا فرج لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خجانہ ہے کہاں انتجار کرنے کے لاوار کوئی راستہ نہیں ہے کوئی نہیں کیٹو بھی کہتا ہے نگینہ غائب ہو گئی ہے گروہ دیو خجانہ لے کر گئے وہ آخری خجانہ لے کر کہاں گئی ہو گئی گروہ دیو کہتا خجانے کی فکر چھوڑو اور یہ انکس نکالنے میں مدد کرو کم بقت ہل بھی نہ رہا خجانے کا تو میں دوارہ بھی بتا لوں گا انٹوکی کہتا ہے اتنی شکتی کیوں ویٹھ کر رہے ہیں گروہ دیو انکس اگر نہیں کیچ رہا تو ناک پیسہ جی سے بسم کا ماس کٹ کر اسے نکال دیجئے ان کا کٹا ہوا ٹکڑا تو پھر جڑ جائے گیا گروہ دیو کہتا ہے وہاں رکیٹ کے شعبہ اس کیا راستہ سو جایا ہے گروہ دیو انہیں انکس کو شریر سے الگ کر دیا ناک پیسہ کہتا ہے میں یہاں کیسے آگیا گروہ دیو گروہ دیو کہتا ہے ہم نے بولایا ہے تجھے ورنہ تو اپنی مرکتہ پرچہ دیتے ہوئے نگینہ کا داس بن گیا تھا ناک پیسہ کہتا ہے میں نے اس کو مرا ہوا سمجھ لیا لیکن آپ کو تو گروہ دیو کہتا ہے پانڈیلو پی تو نہیں ملے لیکن اس دماغ کو جرور لے آیا جن میں پانڈیلو پی کی ساری باتیں بسی ہوئے ہیں جہاں میں وہاں پہنچا تو منیوں کا ہی جی کر چل رہا تھا بغیر تریفنا سرب کی مرتی کے بیکار ہے اور وہ مرتی کسی کالدود کے پاس ہے اور اس بوٹے کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ یہ کالدود کو جانتا ہے یہ بتائے گا ہمیں کالدود کا پتہ ورنہ تڑھ تڑھ کر مر جائے گا ویدہ چاریہ کہتا ہے بوٹی بوٹی کاٹ دے میری تب بھی نہیں بتاؤں گا گداروں کے خاندان سے تو سمند رکھتا ہے ویدہ چاریہ گروہ دیو کہتا ہے بوٹی بوٹی تو کروں گا جرور لیکن تیری نہیں تیری پوتی کی اور آرچی کے ساتھ تیری سوام بھکتی کا نشہ اتر جائے گا ناک پاشا ناک پاشا اشارہ پاتے ہی ہاتھ سے کوڑے برسا اٹھے گروہ دیو کہتا ہے ناک پاشا اچھا راستہ سو جا ہے تیری جان کا سودا ناک پاشا ناک پاشا نہیں ہو سکتا لیکن ناک پاشا جان سودا تو دا جی کی جوبان کروا سکتے ہیں میں ناک پاشا ماروں گا تیری آنکھوں کے سامنے ماروں پھر تیرے دادا کی جوبان کچھ کی طرح چلے گی نہیں گروہ دیو بلانا تو پڑے گا ہی میں جانتا ہوں کہ رکت بیج کا پریوگ میں جیر میں صرف ایک بار ہی کر سکتا ہوں لیکن اس وقت رکت بیج کی میری کام کر سکتا ہے اگر تو نہیں چاہتا کہ میں رکت بیج کو ناک پیچھے بیجو تو کھول دے جوبان بتا دے مجھے کہاں ہے کال دوت جس کے پاس ہے ترفنا نہیں تادا جی اس کے بیگاوے مت آئیے نہ رکت بیج ہو یا رکت پیڑ ناک پیڑ ناک پیڑ پیڑے گا نہیں بھارتی رکت بیج کو تم اس آستر کے سامان سمجھ لو جس کا بار ویگنات نے لکشمند پر کیا تھا رکت بیج کا اثر کبھی کھالی نہیں جاتا وہ کام کر کے ہی لوٹتا ہے اس بار ویہ نہیں لوٹے گا دادا جی گروہ دیو کی گیدر بب کیوں سے مٹ ڈریے گیدر بب کی میں گیدر ہوں تو دیکھ لے میں تیرے لیے ایک خاص سجیب درشن کا انتظام کرتا ہوں دیکھ کے کیسے مرتا ناغراج ویدہ چاریہ کا سوامی جب اپنی جبان کھولنے کا من ہو تو مجھے بتا دینا ویدہ چاریہ رکت بیج کو میں اسی سمیہ روکھ لوں گا جا رکت بیج مٹا دے ناغراج کی نام کے گیڑے کو یہ کیا کہہ رہے گروہ دے اگر ناغراج کے رکت بیج کو ہرا دیا تو پھر جبان کبھی نہیں کھولے گا رکت بیج ہار ہی نہیں سکتا کینٹو کی اور اگر ویہار بھی گیا تو ہم باجی جیتیں گے ناغراج کی ویدہ چاری اور بھارتی سے سمپر کرنے کی ہر کوشش بیکار ثابت ہو رہی تھی ناغراج میں نے دھان یوگ دوارہ بھی ویدہ دا ویدہ چاری اور بھارتی کو ڈوننے کوشش لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ جہاں پر بھی ہے شاید میری یوگ ترنگے وہاں نہیں پہنچ با رہی ہیں ہیلو راج کون راج میں نیشہ میڈم کھاں ہیں اور تم وہاں پر کیا کر رہے ہو میڈم نے کچھ کام سے بھولایا تھا لیکن پھر کسی دوسری جنگہ کام سے باہر چلی گئی ضروری کام تو مجھے بھی ہے مجھے ایک کیمرہ ٹیم چاہیے وہاں پر ایک بیانک دیت ہے ناغراج ناغراج چلاتا ہوا توڑ فوڑ مچا رہا ہے لیکن ناغراج نہ جانے کہاں پر ہے تم کیمرہ ٹیم لے آؤ میں میڈم سے کہہ دوں گی اب تو نگینہ یا ناک پشر کھجانہ لے بھی جا چکے ہیں اب کوئی میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے میرے جاسوب سرپو نے مجھے مانسک ترنگوں سے میسیج بھیجا ہے لیکن میں دھیان میں اتنا گہرا ڈوب گئے تھا کہ ترنگوں کو تک پہنچے نہیں پھائیں لیکن یہ ہو کہہ رہا ہے مان اگر میں ایک کے بعد دیکھ آفتیں کہاں کیر کہاں سے آ رہی ہے رکت بیج ناگراج سامنے آ ناگراج یہ لے آ گیا اور یہ بھی جان لے کی ناگراج نے صرف انسانی جان نیب لینے کی قسم کھائی ہے تیرے جیسے شیطان کی جان نہ لینے قسم نہیں کھائی ہے میں نے بھی ایک قسم کھائی ہے ناگراج دیو پہلے جب میری لکڑ دادہ دیتہ سرکت بیج کا وقت کالی نے کیا تھا تو میں نے رکت بیج میں یہ سبت لی تھی کہ کسی شطروں کی جان کو بغیر لیے واپس نہیں جاؤں گا یہ میرا بدلہ ہے اور یہی میرا کام ہے تو واپس تو جائے گا رکت بیج ضرور لیکن وہاں نہیں جہاں سے تو آیا ہے بلکہ وہاں جہاں تیرا لکڑ دادہ دیتا ہے رکت بیج تیرا انتجار کر رہا ہے نرک میں رکت بیج کو نرک جانے کیسے ہیں یہ پیڈیا پہنچا رہے ہیں میں چھزاری کڑوں میں بدلنے کے لیے اپنا گھاؤں دھیان تک اندری نہیں کر پا رہا دیکھ اندے دیکھ تڑپتا ہوا ناغراج پر تو کیسے دیکھے گا پردے پر آ رہے دریشت تو تو دیکھ ہی نہیں سکتا بتا لڑکی بتا اسے ناغراج کیسے تڑپ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بتا بھارتی کیا ناغراج ہار رہا ہے بولو بھارتی بولو رکھت بیج کے سنگھ ناغراج کی شریر میں گس گئے ہیں دادا جی لیکن ناغراج بچے گا جرور بچے گا اس کے پاس کئی شکتیاں ہوئے بچے گا دادا جی بھارتی کو ناغراج پر بروسہ تھا وہے غلط نہیں تھی ناغراج ناغراج اور اپنے شریر کو ایک گلیل میں تھمے پتہ کی ترکھی چرات اور پھر ناغراج کو ڈیل چھوڑتے ہی سنگھ میں پیدا تھا بھی ختم ہو گیا اور ایک جٹکے سے ہوا میں اڑتا ناغراج کا شریر سنگھ کی کیسے آجاد ہو گیا دیکھ گرو دیو دیکھ ناغراج آجاد ہو گیا ہے اب وہے رکھت بیج کو جندگی کی کیسے آجاد کر دے گا تو بس دیکھتا جا بغیر پر جب کھائے نہیں ناغراج مرے گا اس کے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ اور وہ ہے ویدہ چار یہ مجھے کالدود کا پتہ بتا دے یہ ویس فکار مجھے مطلی آ رہی ہے میں تیری مطلی باہر نکالنے میں تیری مدد کرتا ہوں رکھت بیج لے گرو دیو ختم ہو گیا رکھت بیج ناغراج نے اس بیج کو پودا بننے تک کموں کا نہیں دیا کمال کر دیا تو نے ناغراج اتنے بینکر دکھنے والے پرانے کو اتنی آسان نیسے ختم کر دیا لیکن تم گٹنا تل پر دیر سے کیوں پہنچے کس چیز نے رکھ رکھا تھا تم کو وہ دراصل نیشہ مجھے اس کی خبر ہی تم سے ملی مجھ سے میں نے تم سے کب بات کی وہ تم نے ابھی فون کیا تھا نا راج نے ہی مجھے خبر کیا کیسے ہو سکتا تمہاری لاست تو میرے پیرے میں پڑی ہے ناغراج اس کے خون میں کچھ خاص بات ہے اس کے خون اور بھی رکھت بیج پیدا کر رہا ہے تو سایت دھار میں گرند نہیں پڑتا ناغراج ورنہ تو جان جاتا کہ ہم کو رکھت بیج کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے رکھ سے ہی ہم سارے رکھت بیج پیدا ہو جاتے ہیں میرے لکڑ زیادہ رکھت بیج کے تو خون کو سمپرگ دھرتی سے ہونے اور رکھت بیج پیدا ہوتے لیکن میرے خون تو ہوا میں کے سمپرگ میں آنے سے بھی رکھت بیج پیدا کر دیتا ہے میں نے پران پڑے ہیں رکھت بیج اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ دیوی کالی نے رکھت چاٹ چاٹ کر تیرے لکڑ زیادہ بناس کر دیا تھا اور یہی کام میرے سرپ کریں گے کوشش کر کے دیکھ لو ناغراج جائے سفل رہو گے کیونکہ ہم رکھت بیج جو کے شریر میں اتنا رکھت ہے کہ اس کی ندی میں تیرے سارے سرپ رو جائیں گے چاٹنا تا دور کی بات دیکھا لڑکی یہ ہے رکھت بیج کی اصلی شکتی اس کے رکھت سے صرف اور رکھت بیج پیدا نہیں ہوتے بلکہ اتھیار بھی پیدا ہوتی ہے جن سے یہ ناغراج کی بوٹی بوٹی کٹ دیں گے ناغ دویب میں جنتا مہاتمہ کال دودھ کی گوشنا سے حد پر برائے گئی نگینہ ہماری مہارانی نگینہ بنے گی یہ دوست ہم بھی نہیں رہیں گے ہم سب جائیں گے خاموس مرکھو جب یہاں پر کوئی رہے گا ہی نہیں تو نگینہ کیا بھتروں پر راج کرے گی اب تم سب بغیر میری آگیا کہ کہیں نہیں جاؤں گے سب کے شریر میں ایک ایک انشوش جا کر دستہ چلا گیا اور پوری پرجہ نگینہ کی گلام بن گئی میں سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ کالدودھ نے مجھے دویب نکالا دیا ہوا ہے ورنہ میں راج تنتری کا وشندر نگینہ کو ناک دویب کبھی اڑپنے نہیں دیتا لیکن اس نے تو ناک دویب کو اڑپنے کے ساتھ کالدودھ کو اپنا گلام منا لیا آخر یہ چمتکار ینکس اس کے ہاتھ کیسے لگا مجھے نگینہ کو روکنا ہوگا لیکن اگر میں سامنے گیا تو کالدودھ مجھے مار ڈالے گا دویب کی پرجہ کو اپنا گلام بنا کر تو کبھی سامرہ گیا نہیں بن سکتی ناک دویب کی پرجہ ہی رکشہ کرنا میرا دائیتو ہے اور میں اس کرتا وقت میں کبھی پیچھے نہیں اٹھوں گی وشرفی میں تیرہ ہی انتجار کر رہی تھی لا اب یہ رازدنڈ مجھے دے دے یہ رازدنڈ ہی ناک دویب کے خزانے چاوی ہے اور یہ لیکن پھر بھی تُو ناک دویب واسی ہے اور اس ناتے میری پرجہ بھی ہے اور رازدنڈ دارکھ آدیش ماننے کے لئے ہر ناک دویب واسی بج ہے اب تُو یہ انکش مجھے دے دے نگینا انکش میرے ہاتھوں سے فشلتا جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا ناکار جن روکو وشرفی کو بان ہوا میں سنسنہ اٹھا لیکن رازدنڈ کو پار کرنے کا ساز نہ کر سکا رازدنڈ کی تنت شکتی کے سامنے ناک دویب واسی تو کیا اس انسار کا کوئی بھی پرانی کھڑا نہیں ہو سکتا نگینا چھوڑ دے یہ ہٹ اور دے دے مجھے یہ انکش ورنہ ناک دنڈ نے دیب کے ساسک کی بات ماننے کے لیے اور اس وقت میں ناک دیب کی ساسک ہوں وہیں رکھ جائیے ویسر پی بھول رہی دے کی ویسر ساسک نہیں تھی اور اس لئے کال دوت اپنے وچنز کے بندے ہوئے نہیں تھے ویسے بھی یک شراج شکتی رازدنڈ کی میں دوری بنائی رکھ برکس کوشش کر رہا تھا مجھے سارے رکھ ویجو ختم کرنا ہوگا وغیر اس کا ایک بھونت بہائی کم سے کم میری شرب شکتیا اس پر بے اثر ثابت نہیں ہو رہی ہے کام مشکل نہیں ہے سمبو تھا کیونکہ اب رکھ ویجو کے ہاتھوں میں داردار ہوا رتویو اور ویو میں سمپرک میں آتے ہی نئے رکھ بیج پیدا کونے لگتے ہیں شاید رکھ پانی کے سمپرک میں آنے میں سنہ ہو رکھ بیجو نے ناغراج پیچھے آنے میں سمیں بیرث نہیں کیا اور ناغراج کو وار کرنے کا موقع مل گیا لیکن ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے تب کھولے گی گروہ دیو نے ینتر سے اگر یہ نہیں ہو سکتا کیا ہوا بھارتی بتاؤ مجھے کیا ہوا گروہ نے رکھ بیج کے ساتھ ناغراج کو بھی یہاں پر 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 کر لیا ہے اور ناغراج اچھت عوستہ میں اگر ایسا ہے تو مجھے کچھ ناغر کیوں نہیں آ رہی کہاں ہے ناغراج کہاں ہے میں تجھے یہ درشت دیکھنے نہیں دوں یہ ناغراج اور میرے بھی تنتر دیوار ہے تو میں ناغراج صرف ایک حصہ دکھوں گا کٹا ہوا سر نہیں تو ایسا نہیں کروگے تو پھر بتا دے مجھے کال مجھے ناغراج کی جان نہیں تریف نہ چاہیے بخش دی میں ناغراج کی جان بتا کال دو تجھ کو ناغ دویب میں ملے 63 ڈگری اکشان 69 ڈگری دیش انتر پرستی تیک دویب ہے ساب میں نے ایک آتھانا کنٹ کی رکت بھی جہار یا جیت ہماری ہوگی یہ تم نے کیا ناغراج کو ما ڈالا کاش میں شکر پاتا کیا مطلب یہ کہ ناغراج اور رکت بھی جنکلی ہے اصلی رکت بھی تو ناغراج تو ابھی بھی لڑ رہے ہیں نہ جانے کون جندہ بچے گا خیر کوئی بچے میرا کام ہو گیا اپنے ہی دشمن نگینہ سے سیکھی چال کام آ گئی اس لئے میں ناغراج کی ترنگ گرینڈ نہیں کر پا رہا تھا پرتی روح ترنگ نہیں چھوڑتے تو نے دھوکہ کیا گرودی اس دھوکے کی سجا تجھے جرور ملے سجا نہیں انام ملے گا ویدہ چاری تریفنہ سرف کی مرتی کے روح میں ابھی تک رکتویجو کی فوس سے جوز رہا تھا میں ان کے چنگل سے چھتاری کنوں میں بدل کر بڑے آرام سے نکل سکتا ہوں لیکن مجھے یہ کام تب تک نہیں کرنا جب تک آخری رکتویج سونگ پول میں نہیں آجاتا دم گھوٹ رہا لیکن میں ستیپ اس تاس لینے باہر نکل جاؤں گا اور اوپر سے جا رہ یہ ہائی ٹینشن کیبل کو توڑ کر سونگ پول میں ڈال دوں گا پانی میں دوڑ پڑی تیج کرنٹ سے کچھ پلوں میں ترپتے رکھ رکھ رہے خون کو جمع دیا ناغراز نے بغیر خون بہائے رکھ 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 رکھ